ستہ پکش ہو یا وپکش چناؤ کو نزدیک آتے دیکھ ادھگاٹنوں وشلنیاس کا دور لگتار جاری ہو جاتا ہے جو کارے پچھلے پانچ سالوں میں نہیں ہوتے وہ اب ہاتھوں ہاتھ ہوتے نجر آتے ہیں ساتھ ہی لوگوں کو لبھاونے وعدے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ جنتا ان کی پارٹی کی طرف جھکاو کرے اسی ادیش سے سولن کے لکڑ بجار میں بھی لوگوں سے گفتگو کرنے سانسد ورندر کشے پہنچے جہاں انہوں نے سانسد ندی سے لکڑ بجار کو دی گئی سی سی ٹی وی کیمرے کی سکیم کا ادھگاٹن کیا اس موقع پر سانسد ورندر کشب نے کہا کہ سولن کا لکڑ بجار سب سے پرانا بجار ہے اور سرکشہ کی درشتی سے یہاں پر سی سی ٹی وی کیمروں کا ہونا آتی آوشک ہے اس سے ایک اور جہاں اپرادی گھٹناوں پر روک لگے گی وہیں دکاندار بھی اپنی دکانوں کو سرکشت محسوس کریں گے ورندر کشب نے کہا کہ ویپاریوں کی سمجھ جسے وہ بھلی بانتی پریچیت ہیں اور آنے والے سمجھ میں وہ ان کے لیے یتت سمبھو سائیتہ کرنے کے لیے تت پر رہیں گے برچانوں کو باستان کی تنک قدرہ ہے جلسل ست کے لیے قید تقترید میں توضغید ہوں اس کے لیے جلسل درست ، جلسل سرکز پچیر کریں گے جلسل سب سے کچھنا ، جلسل سورانوں کو بھی واتف منتاکہ جلسلسل رأسی چیزیں ڈیویرک��هم خیلو 거ڑی ڈیویرک 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 ڈیویرک